موسیقی آپ ظاہر ہے کہ صرف تین نام باقی ہیں ڈاکٹر اجاز پاپولر محترم منور رانہ اور صاحب صدر دو نام اور بھی ہیں بیچ میں کہیں ایک میرا اور ایک انجوم بھائی کا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ذرا ساں ماحول کو اتنا اور آسان کر دیا جائے کہ قیقہوں میں تھوڑا وقت گزاریں مسکرہاتوں میں تھوڑا وقت گزاریں اس لیے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب شاعر نے یہ کہا کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے تو آئیے ایسے ماحول میں ہم گلے لگائیں محبت لٹائیں ڈاکٹر اجاز پاپولر پر ہماری پوری اور سالیوں کی گونج میں اور زیادہ محبتوں کے ساتھ ڈاکٹر اجاز پاپولر کا استقبال کی دیا اسلام علیکم میں مختلف مختلف موضوعات پر چند قداد حاضر کروں گا دیکھیں ہمارے سماج میں کس کس طرح کے نیتا پائے جاتے ہیں جو ہماری سیاست کو گندہ کر رہے ہیں تو راہل بھائی میں ان نیتاؤں پر دیکھیں چار چار پنگتیاں پیش کر رہا ہوں کہ خوشی کی بھیڑ میں صدموں کے بم نہیں ملتے خوشی کی بھیڑ میں صدموں کے بم نہیں ملتے نئے زمانے کے نیتا کو غم نہیں ملتے جسے بھی ملنا ہم سے کبھی ابھی مل لے چناؤ جیتنے کے بعد ہم نہیں ملتے خوشی کی بھیڑ میں صدموں کے بم نہیں ملتے نئے زمانے کے نیتا کو غم نہیں ملتے جسے بھی ملنا ہوں ہم سے کبھی ابھی مل لے چناؤ جیتنے کے بعد ہم نہیں ملتے اور دیکھیں کہ پکڑے گئے کل ایک ودایق جو بے ٹکٹ پکڑے گئے کل ایک ودایق جو بے ٹکٹ بولے کہ جانتے ہیں ہمیں ریل منتری ڈنڈا گھما کے انتے دروگا نے یہ کہا اب یاد کر رہے ہیں تمہیں جیل منتری پکڑے گئے کل ایک ودایق جو بے ٹکٹ بولے کہ جانتے ہیں ہمیں ریل منتری ڈنڈا گھما کے انتے دروگا نے یہ کہا اب یاد کر رہے ہیں تمہیں جیل منتری اور جو کام بس میں تھا وہ کام کر دیا میں نے جو کام بس میں تھا وہ کام کر دیا میں نے مخالفوں کا ہر ایک پر قطر دیا میں نے اب دیکھنا ہے الیکشن میں کون جیتے گا تمام شہل لفنگوں سے بھر دیا میں نے جو کام بس میں تھا وہ کام کر دیا میں نے جو کام بس میں تھا وہ کام کر دیا میں نے اور دیکھیں کہ کبھی اسے کبھی اس پارٹی کو چھوڑ دیتا ہوں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ کبھی اسے کبھی اس پارٹری کو چھوڑ دیتا ہوں میں سب کے واسطے اپنی خوشی کو چھوڑ دیتا ہوں جہاں کے لوگ میری اصلیت کو پہچان جاتے ہیں قسم اللہ کی میں اس گلی کو چھوڑ دیتا ہوں کہ کبھی اسے کبھی اس پارٹری کو چھوڑ دیتا ہوں میں سب کے واسطے اپنی خوشی کو چھوڑ دیتا ہوں جہاں کے لوگ میری اصلیت کو پہچان جاتے ہیں قسم اللہ کی میں اس گلی کو چھوڑ دیتا ہوں اور دیکھیں کہ عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے پھٹے جو دودھ تو پھر وہ پنیر ہو جائے موالیوں کو نہ دیکھا کرو اکارت سے نہ جانے کون سا گنڈا وزیر ہو جائے عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے میں یوپی سے آیا ہوں عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے پھٹے جو دودھ تو پھر وہ پنیر ہو جائے موالیوں کو نہ دیکھا کرو ہکارت سے نہ جانے کون تا گنڈا وزیر ہو جائے اور اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم رسوائیوں کا کیا میری دفتر بنے گا تو بیٹے کے سر پہ دے کے چپت باپ نے کہا پھر فیل ہو گیا ہے منسٹر بنے گا تو کہ اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم رسوائیوں کا کیا میری دفتر بنے گا تو اور بیٹے کے سر پہ دے کے چپت باپ نے کہا پھر فیل ہو گیا ہے منسٹر بنے گا تو اور کتنی دولت ہے نیتا کلن پر کتنی دولت ہے نیتا کلن پر ان کے جیسے امیر بن جاتے دستگت تو تمہیں بھی آتے ہیں اب بس تم بھی وزیر بن جاتے کتنی دولت ہے نیتا کلن پر ان کے جیسے امیر بن جاتے دستگت تو تمہیں بھی آتے ہیں اب بس تم بھی وزیر بن جاتے اور ایک لیڈر سے کہا یہ میں نے کل ہے پاپلر تو الکشن میں اگر ہارا تو کیا رہ جائے گا اپنے گنڈوں کی طرف دیکھا اور اس نے یوں کہا جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا ایک لیڈر سے کہا یہ میں نے کل ہے پاپلر تو الکشن میں اگر ہارا تو کیا رہ جائے گا اپنے گنڈوں کی طرف دیکھا اور اس نے یوں کہا جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا اور دیکھیں کہ ایک کن کٹے کا آج یہ اعلان عام ہے ایک کن کٹے کا آج یہ اعلان عام ہے نیتا ہیں ہم ہمارا تو قربانی کام ہے نیتا ہیں ہم ہمارا تو قربانی کام ہے نیتا کا دعوہ سنکے میں یہ سوچنے لگا قربانی کن کٹے کی تو یارو حرام ہے واہ ایک کن کٹے کا آج شکریہ ایک کن کٹے کا آج یہ اعلان عام ہے نیتا ہیں ہم ہمارا تو قربانی کام ہے نیتا کا دعوہ سنکے میں یہ سوچنے لگا قربانی کن کٹے کی تو یارو حرام ہے میں ایک نظم پیچ کر رہا ہوں پھر اس کے بعد اجازت دیکھئے ہاں وہ ہے اچھا دیکھیں کچھ بھی بہت ایک چھوٹی تھی نظم یہ بھی چلیے فرمائش ایک نظم کی ہو رہی ہے میں اسے پیچ کر دوں بھی آپ کی وہ فرمائش نظم کا عنوان ہے چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو ایک صاحب اپنی محبوبہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمیں چاند پر چلنا چاہیے کس کے طرح سے سمجھا رہے ہیں ہے بہت موڈ میں اس وقت دلدار چلو تم میرے ساتھ چلو اور لگا سار چلو بھاڑ میں ڈالو ہر ایک وقت کی دیوار چلو کہیں گمرا نہ ہو جائے یہاں پیار چلو ہمیں جب دونوں محبت میں گرفتار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو یہ جو دنیا ہے یہ ہم کو نہیں ملنے دے گی یہ جو دنیا ہے یہ ہم کو نہیں ملنے دے گی عمر بھر اپنی جگہ سے کہیں ہلنے دے گی عشق کے چاک گریبہ کو نہ سلنے دے گی پیار کے گنچوں کو ہرگز نہیں کھلنے دے گی پیار کے گنچوں کو ہرگز نہیں کھلنے دے گی ایسے عالم میں مناسب نہیں انکار چلو ایسے عالم میں مناسب نہیں انکار چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو اور ڈالتے رہتے ہیں دورے یہ زمانے کے حسین اپنی نظروں میں ہیں ایسے کئی غارتگردیں تم کو اس بات کا احساس کوئی ہے کہ نہیں دل نہ پڑ جائے کسی غیر کے چکر میں کہیں میری مانو تو ابھی چھوڑ کے گھر بار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں مامی یا تائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں ایک ہرجائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں آپ کا بھائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں مامی اتائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں ایک ہرجائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں آپ کا بھائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوش نصیبی کے نظر آتے ہیں آثار چلو خوش نصیبی کے نظر آتے ہیں آثار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو چاند کے پار سنا ہے کہ فضا اچھی ہے چاند کے پار سنا ہے کہ فضا اچھی ہے سرخ ہو جاؤگی تم آب و ہوا اچھی ہے سرخ ہو جاؤ گی تو مابو ہوا اچھی ہے جس جگہ ہمیں یہاں سے تو ذرا اچھی ہے مان لو رائے ہماری با خدا اچھی ہے آئے دن تم تو یہاں رہتی ہو بیمار چلو چلو دلدال چلو ولیمہ تنہاو ولیمہ ولیمہ لیکن خود حاضر کرو کچھ کتات کی فرمائی چاہاں حاضر کرو آجائے ایک بھائی کے ایک فرمائی چھوٹی تھی فرمائی چاہے پھر میں قتے سناوں گا دو چلو دیکھیں کہ پھٹا نیکر نظم کا عنوان ہے پھٹا نیکر دیکھیں ہمارے سماج میں جو دھندولت کا بٹوارہ ہوا ہے وہ برابر نہیں ہے کسی پہ بہت کچھ ہے کسی پہ کچھ بھی نہیں ہے قویتہ اسی پسمندر میں ہے قویتہ کا شیرچاک ہے نظم کا شیرچاک ہے نظم کا عنوان ہے پھٹا نیکر شہر میں آیا کہیں سے ایک بیچارہ غریب جس کے ننگے جسم کو تھی ایک پھٹی نیکر نصیب دیکھتا کیا ہے امارت ایک کھڑی ہے شاندار لکھا ہے عبداللہ بیلڈنگ جس پہ یارو پروکار جب بڑھا آگے تو پھر عبداللہ ہوتل آگیا جس کی رونک دیکھ کے کچھ دیر کو چکر آگیا چلتے چلتے رہا میں عبداللہ فارم آگیا جس کے پھیلاو کو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا اور جب بڑھا آگے عبداللہ کالاؤنی ملی بس یہاں سے جیسے اس کی کھوپڑی ہی پھر گئی ایسا کھسی آیا وہ یک طرف آتائیں دیکھ کر جیسے جنلائے کوئی اپنی خطائیں دیکھ کر اپنے نیکر کو اتارا اس نے چلتے روڈ پر اور بولا آسماء کی سمت نیکر پھیک کر یا خدا کرتا ہوں اس کا چھپلے میں آگ تھو دے دے عبداللہ کو یہ میرا پھٹا نیکر بھی توں اور ایک چھوٹی تھی ایک چھوٹی تھی نظم اور اس کی فرمائیت ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب ملہ جی ماف کرنا چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے اپنے قسمت کی بلندی دیکھ کر نازہ ہوئے یوں جوانوں کی طرح لائے دلن کو ساتھ میں آگئی ہو جیسے سلطانہ کہیں کی ہاتھ میں پہلے ہی دن سارے گھر کا جائزہ اس نے لیا اپنے شوہر کی نظر کا جائزہ اس نے لیا چار کیلے خاص کمرے میں نظر آئیں اسے تین کیلوں پر دپٹے بھی نظر آئے ٹنگے ملہ جی سے اس نے پوچھا یہ دپٹے کس کے ہیں یہ ہے کس کس کی نشانی یہ آتیئے کس کے ہیں ملہ جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب اے میری پیاری دولن اے آفتاب و مہتاب بیگ مات سابقہ پرانی بیویاں بیگ مات سابقہ جو جہاں سے اٹھ گئیں یہ دپٹے ہیں انہی کی یادگاریں دل نشین جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں بولی بے گا موت کے پنجے میں شہر آئے گا اب دپٹے کا نہیں ٹوپی کا نمبر آئے گا دو اقت ہے حاضر کرو نہ بنگلہ نہ ٹی وی نہ پکچر سنیمہ نہ بنگلہ نہ ٹی وی نہ پکچر سنیمہ نہ سیونگ ایک آنڈ نہ جیون کا بیمہ نہ سیونگ ایک آنڈ جہاں جیون کا بیمہ مجھے ایک رنڈوے کی خواہش پتا ہے ولیمہ ولیمہ نہ بنگلہ نہ ٹی وی نہ پکچر سنیمہ نہ سیونگ ایک آنڈ نہ جیون کا بیمہ مجھے ایک رنڈوے کی خواہش پتا ہے ولیمہ ولیمہ اور دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے عربانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے عربانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا اور میں ہوں جس حال میں اے میرے سنم رہنے دے میں ہوں جس حال میں اے میرے سنم رہنے دے چاکو مت دے میرے ہاتھوں میں کلم رہنے دے میں تو شائر ہوں میرا دل ہے بہت ہی نازو میں پٹا کر ہی سے مر جاؤں گا بم رہنے سے میں پٹا کر ہی سے مر جاؤں گا بم رہنے سے اور دیکھیں کہ رات کو سردھوائیں مجھے تڑ پاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اصل لگتا ہے مجھ سے شادی جو کروگی تو ہی نایت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے رات کو سردھوائیں مجھے تڑ پاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اصل لگتا ہے اب مجھ سے شادی جو کرو گی تو انعیت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے ہائے اس میلے میں تم ہی نہیں کھوئے ہم بھی ہائے اس میلے میں تم ہی نہیں کھوئے ہم بھی پھر ذرا دیر کو دل کھول کے روئے ہم بھی دو مند بعد کوئی اور ملی میلے میں اس کو گھر لا کے تب آرام سے توئے ہم بھی واہ 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 کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے